بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے قصور سے جہاں پر ایک خاتون نے پولیس چوکی پتوگی کے باہر خود کو آگ لگا کر جو ہے خود کو جلسا لیا ہے متاثرہ خاتون کو اس وقت تحصیل ہسپتال جو ہے منتقل کیا گیا ہے وجوہات کیا بنی کیوں اس خاتون نے خود کو جو ہے وہ آگ لگائی یہ صورتحال ہم جانیں گے لیکن اس طرح کے واقعات تب ہی پیش آتے ہیں جب انصاف نہ مل رہا ہو اور جو انصاف کے متلاشی ہیں وہ دردر کی ٹھوکرے کھانے لگیں تو قصور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور وہاں پر صورتحال ہے کیا اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے ہمارے ساتھ ہیں سعید احمد بھٹی ہم ان سے بات کر لیے دیں سعید کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آپ جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ تھانا پتوگی کے باہر پیش آیا ہے جہاں پر شمیم نامی خاتون نے پولیس روئیے سے تانگ آ کر پٹرول چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا لی ہے جس سے اس کے جسم کا چالیس فیصے سے زائد حصہ جلس گیا ہے متاثرہ خاتون کے مطابق اس نے اپنے ہمسائیوں کے خلاف بجلی چولی کی دفعہ دی تھی کہ ان لوگوں نے میرے میٹر سے کنڈے لگا کر بجلی چولی کرتے ہیں جبکہ تانا پتوگی کے ہی ہے سعی نے مجھ سے رشوت بھی لی ہے اور ملزمان گرفتار نہیں کیے جبکہ پولیس کے ترجمان کا کتنا ہے سارے معاملے کے نکویری کی جا رہے ہیں بہت ہی بتا دیے جائیں گے ٹھیک ہے سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین جے قصورتی حالت قصور سے جس کا حیوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے ناظرین آکے بڑھت میں بات کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے جہاں پر بیس سالہ نوجوان پولیس اہلکار تیز رفتار رکشے کی ذات میں آ کر جا بھاک ہو گیا ہے یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اس طرح کے جو ٹرافک حادثات ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں اور خاص طور پر کیونکہ فوق کی وجہ سے بشتر حادثات سامنے آ رہے ہیں تو یہ حادثہ آج کس طرح سے پیش آیا ہے یہ بھی ہم جانیں گے کیونکہ تیز رفتار رکشے نے ٹکر ماری جس کے باعث ایک شخص جو ہے وہ جہاں پک ہوا ہے ہمارے ساتھ عبدالعمید چودری ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں عبدالعمید کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ننکانہ پولیس لائنز میں پندرہ روز قبل ہونے برتی ہونے والے جو نوجوان پھٹے شیر یہ پولیس لائنز سے جوٹی سے فارگ ہو کر اپنے گاؤں جا رہا تھا کہ محمد والا کے قریب ایک تیز رفتار رکشہ جسے رزاشت نامی شخص چلا رہا تھا اس نے ٹکر مار کر پھٹے شیر کو شدید مضروف کر دیا پھٹے شیر زخموں کی تابنا لاتے ہوئے جہاں بحث ہو گیا اس کے علاوہ ساتھ مختلف حادثات میں جو یارہ آفراش بھی زخمی ہو گئے یہ جو حادثات ہو رہے ہیں یہ زیادہ تر جو رکشہ درائیور ہیں وہ انکیڈ بچے اور جو بغیر نسلس کے یہ درائیورز سہبان چرا رہے ہیں اور ان کے ان کی جو نہ اہلی کی بنیابر جو لوگ ہیں اپنے جانوں کے ہاتھ ہو رہے ہیں اور جو زخمی ہو رہے ہیں جو مقامی پولیس کو جو انکرینڈ افراد اور بغیر نسلس کے یہ رکشہ بغیرہ چلاتے ہیں ان کے حلاف کاروائی کرنی چاہیے تاکہ جو بے گناہ موت کے موں میں نہ جا سکے پی کے عبداللومی چودری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ننکانا صاحب سے اور وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے ناظرین یہ ننکانا صاحب کی صورتحال ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہاں پر جو حادثات ہو رہے ہیں اس کا حوال مختصر ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور حوالہ سے بات کریں گے وہاں پر صورتحال کیا ہے یہ جانیں گے جہاں پولیس نے کاروائی کی ہے اور اس کاروائی کی رتیجے میں ایک گینگ جہاں گرفتار کیا گیا ہے اس گینگ سے کیا کچھ برامت کیا گیا ہے اس کی تفصیلات ہم جانیں گے عتیق سے ہمارے ساتھ ہیں عتیق عتیق آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو تھانا سیٹی آریوالا میں ڈی پی او پاک پتن صاحب زیادہ بلال عمر کی ہدایت پر تھانا سیٹی پولیس اور سی آئی اے نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے سلیم اور سلیمی گینگ کے ساتھ ارکان کو گرفتار کر لیا ان کے قبضے سے اسلح اور دوسری اشیاء برامت کی ہیں ہمارے ساتھ تھانا سیٹی کے ایس ایچو رائے خزر حیاد موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کاروائی میں کیا چیزیں برامت ہوئی ہیں اور ان کے باقی کریندوں کو کب تک گرفتار کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس میں میری ٹیم نے سی آئی اے ٹیم نے اور میری ٹیم نے مل کے ہم نے ایک ایسا گینگ تھریش کیا ہے جو گھروں میں رابری کرتا تھا روڈ ڈکیتی کرتا تھا اس کے بعد ان کے کچھ گینگ کے میمران جو ہیں وہ ٹرانس فارمر چوری میں انوالو تھے تو ان کو جب ہم نے اریسٹ کیا ان سے سات عدد ہمیں جو ہیں ویپن ملے ہیں اس کے علاوہ تقریباً ناؤ لاکھ کے قریب ان کی جو لوٹیو ریکم ہیں وہ ریکاور ہوئی ہے اس کے علاوہ ان سے موٹسیکل جو ہیں وہ برامد ہوئے ہیں مزید ان کی تفتیش اور انٹاروگیشن ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں اور بھی ہمیں بہترین کامیابیاں ہوں گی باقی ہمارے ڈی پیو صاحب کی زیرہ نگرانی اور ڈی ایس پی صاحب کے زیرہ نگرانی ہم پوری طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید بھی جو اپنے علاقہ ہے اس میں جو جرہم ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کوشش رہیں گے ونس اگین میں اپنی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو الحمدللہ یہ جرائم کا اقلہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے عارفالہ سے اور عارفالہ کی صورتحال ناظرین ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین پاک پتن سے ایک ریپورٹ ہے ہمارے پاس یہ ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے وہاں پر بھی ناکہ لگا کر گاڑیاں لوٹنے والا گینگ جو ہے اسے گرفتار کر لیا ہے کیا ہے اس گینگ کی رداد ہم جانیں گے سمیلہ کی رپورٹ میں آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں اس کی بڑی کاروائی پنجاب کے مختلف ازلا میں ہائی ویس پر مال سے لیدے ٹرک لوٹنے والا چار رکنی گینگ قانون کے شکنجے میں آ گیا ڈی پیو پاک پتن سبزدہ بلال عمر کے مطابق گرفتار گینگ سے 32 لاکھ سے زائد مالیت کا مالے مفروقہ برامت کیا گیا اور یہ جو ڈکیت تھے یہ مختلف ازلا سے ہم نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد جو اس میں نقصان مدیعوں کا ہوا تھا اس میں 17 لاکھ مالیتی کا ٹرک جو کہ ڈکیتی کے دوران جو ہے ڈاکو لے گئے تھے وہ برامت ہوئے اور 10 لاکھ 20زار روپے اور تقریباً آئل جو اس میں تھا مالیتی 4 لاکھ 80زار کا وہ برامت کر کے اب ہم یہ جو امانت ہے ان کے مدیعان کو انشاءاللہ واپس کر دیں گے گرفتار گینگ کے کرنڈے مختلف ازلا میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھے گینگ کے گرفتاری سے ہائی ویس پر تاجلوں سے ہونے مالی وارداتوں کی شرعہ میں نمائی کمی رونما ہوگی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیولا دن نیوز پر بتائیں آپ نے دیکھی ہے پاک پتن سے ناظرین سعودی عربیہ میں کشپیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی کانسلیٹ چدہ میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا ہے کشپیری ایوام کے حقوق اور بھارتی غاسبان قبضے سے نجات کے لیے اقوام متحدہ کے پاس سپاس ہونے والے قرارداتوں پر فوری عمل کرنے پر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بھارتی قبضے پر جو ہے یورٹی نیکشنز کی قرارداتیں موجود ہیں لیکن ان پر آج تک عمل نہیں ہو پایا ہے اور انڈیا اپنے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کی ہوئے ہیں کشمیر میں اوائی سی سے کشمیر پر مصبت کردار ادا تو کر رہی ہے آواز تو اشا رہی ہے لیکن ضرورتی سمر کی ہے کہ اقوام عالم بھارت پر زورت ہیں کہ وہ کشمیریوں پر کیے جانے والے ظلم سے باز آ جائیں ان سے پیچھے ہٹ جائیں کونسلنٹ جنر خالد مجید اور اوائی سی میں پاکستان کے مستقل نمائن دے امبیسجر رزوان شیخ نے یوم ایک رارداد حق خود ارادت کی تقریب سے خطاب کیا اور اپنے اس خطاب میں انہوں نے زور اس بات پر دیا کہ اوائی سی اور قوم عالم مل کر کے اس بات پر زور دیں کہ بھارت اپنے ظالمانہ قبضے سے پیچھے ہٹے جو کرفیو لگائے مدت ہو چکی اسے ختم کرے اور کشپیڈیوں کو جینے کا حق مہیا کیا جائے تو ناظرین یہ ایک تقریب ہوئی سعودی عربیہ میں جس کا مختصر احوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے قوالیہ سے رازینا بات کریں تو مصبی قنون کی جانب سے قوالیہ میں تقریب کا احتمام کیا گیا ہے سینئر رائم صدر پاکستان مصبی قنون سعودی عربیہ محمود الحق ڈاگر انہوں نے اس تقریب کا احتمام کیا تھا کیا اس تقریب میں ہوا یہ جانیں گے ملک قابی دسلم سے اب کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو پاکستان میں اس وقت مجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اور جو ترقیاتی کام جو ملک پاکستان کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں اس کے پیش نظر اس وقت جو کرٹیسیزلی جو ہم بات کریں اس وقت مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں اور سینئر نائب صدر ہیں سعودی عرب کے چودری محمود الحق ڈوگر صاحب انہوں نے یہاں پر ایک مقامی ہوتل میں تقریب کا نکات کیا ہے آئے ہیں ہمارے ساتھ مجود ہیں چودری محمود الحق ڈوگر صاحب ان سے جانتے ہیں کہ وہ مجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو لے کر اور جو سیاسی انتقامات ہیں جو سیاست ہو رہی ہے سیاسی انتقامات کو لے کر ان کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا مجودہ سے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہیں اس سے عام عوام بدزن ہیں اور بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے قائد محترم یہ نواز شریف کی آج سے جو دو سال پہلے حکومت اس کو اپیشیٹ کرتے اور آج لوگوں کو وہ چیزیں یاد آ رہی ہوں چاہے سی پیک ہو یا کہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو دوسرا انتقامی جو سیاست ہے وہ چاہے رانہ سنا ہو رانہ سنا ہو لگا ہمارے پنجاب کے صدروں وہ ایک سو اسی دن قابند سلاسل رہے ہیں اس کے بعد ہمارے سیکٹری جنرل ایسن اقبال صاحب ہم اس کو کرنم کرتے ہیں اور اس سے اٹھاسی میں جو یہ شروع ہوئی ہے انتقامی سیاست اس کے نتیجہ ہم آج بکت رہے ہیں جو کہ وزیر اعظم نواز شریف ساری وزیر اعظم عمران خان نے اس کو اپنے دور اقتدار سے پہلے کنڈم کیا تھا کہ ہم جو ہے انتقامی سیاست نہیں کریں گے تو ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے یہی مطالبہ ان کے یہی الفاظ دہراتے ہیں کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا انتقامی سیاست کو ختم ہونا چاہیے اور ہماری جتنی بھی تو اکوات ہیں عمران خان سے جو اس نے وعدہ وعید کیے تھے عمران اس کے عوام کے ساتھ اس پر پورا اترے اور ریلیف دے عوام کو بہت شکریہ آپ نے ٹائمی دے جی بلکل جیسا کہ ہم نے جانا ہے کہ چودری محمود الحق ٹوکر صاحب جو ہیں یہ سینئر نائب صدر ہیں سعودی عرب کے تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت جتنی بھی جو کار کردگی ہے حکومت کی وہ بلکل مائنس میں جا رہی ہے لوگ ملک عابد اسلام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کمالیا سے اور کمالیا کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے رکھی ہے ناظرین منڈی بہودین سے بات کریں تو ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو نے سال دوہزار انیس کے کار کردگی ریپورٹ وہاں پر جاری کی ہے کیا اسی کار کردگی رہی ہے جانے گی ہمارے ساتھ ہیں تجمول محمود جنجوا تجمول محمود کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو سال دوہزار انیس کی کار کردگی ریپورٹ جو ہے جاری کر دیا جس کے مطابق تین لاکھ سٹھ سٹھ آزار سے زائد وہ کالز وصول ہوئی ہیں جبکہ چوالیس سو کے قریب جو ہیں وہ روڈ حاج ساتھ ہوئے اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں سٹیشن کوارڈینیٹر جو سوہل صاحب ہیں ان سے مزید بات کریں گے جی سر بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیل آگیا جی بلکل ریسکیو آن وان ٹو ٹو منڈی باہودین نے از واج دوہزار انیس میں تین لاکھ س زیادہ جو اینا کال مصورت کی ہیں جس میں سے پندرہ ہزار جو اینا وہ مجنس کی کال تھی اور ہمارے پاس جو ایک پیشنٹ ریفرس سروس ہے اس میں ہم نے ستائیس سو پچاس لوگوں کو ایک ہسپیٹل سے دوسرے ہسپیٹل نے شفٹ کی ہے اور اس کے بعد ہمارا جو فیوچر پلان ہے کہ وہ ہم تحصیل ہماری جو پھالی ہے اس کو ہم ایکٹیو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سال ایکٹیو کر لیں گے حجر سر یہ بتائیے گا بوگس کال کے حوالے سے کتنے فگر ایکزیکٹ فگر کیا اور اس حوالے سے عوام کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی بوگس کال کافی جاتا ہے اس دفعہ جو ہے نا یہ جو دوہزار انیس میں تین لاکھ سے زائد کالے ہیں جو بوگس کال ہیں ویتے لوگ جو ہے نا ون ون ٹو ٹو پہ کال کر دیں تو ہم جو عوام کو یہ میتے ہی دینا چاہیں گے کہ ون ون ٹو ٹو پہ غیر ضروری کال سے پریز کریں حجر بالکل آپ نے اسے والا سیسٹیشن کوارڈینیٹر کی بات سنی انہوں نے کہنا تھا کہ ون ون ٹو ٹو جو سرویس ہے یہ عوام کے لیے جو اس کے بہتری کے لیے اور اس کو جو سولیات ہے وہ فرام کرنے کے لیے بنائی گئے جبکہ فیک کال کے والے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام جو اسے اجتناب کرے تاکہ جو ضروری امرجنسی سرویس ہیں ان کو باقیدہ طور پر جو ہے وہ ٹکیف جمبل بحمود جنجوہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے منڈی بھاوت دن سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین بات کریں گی ہم کراچی سے جہاں پر الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جانب سے ڈسپلی سینٹر قائم کیا گیا ہے اس ڈسپلی سینٹر قائم احوال جانے گی ہمارے ساتھ ہے عدیم شہزاد عدیم شہزاد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو سن کے زیر اطمام اس پر دہر جزے کراچی سمیز سن بھر کے اضلاع کے اندر جتنے بھی الیکشن کمیشن کا آفیسززم وہاں پر باقیدہ طور پر ڈسپلی سینٹر کا جو قیام عمل میں لائے گئے جس کے اندر ووٹر لسٹ جو بلدیات کے الیکشنز کے حوالے سے ووٹر لسٹ کے اندر اندراج منتقلی درستگی قائف کی جتنی بھی اس حوالے سے چوبیس جنوری تک کے لئے ڈسپلی سینٹرز میں آج وہ اترازات ہیں سترہ نمبر فارم کے اندر قائف کی درستگی کے حوالے سے جو باقیدہ طور پر فارم جاری کیے گئے ہیں اور ڈسپلی سینٹر کی معلومات کے لئے شہریوں کے لئے جو ایس ایم ایس سرویس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جس میں ایٹ تھری ڈبل زیرو جو نمبر ہے این ایسی نمبر کے ساتھ اس پر ایس ایم ایس کریں اس پر پہلے جو آپ کے جو ووٹ کے حوالے سے جو معلومات فارم کی جاری تھی اس کے ساتھ ہی اب آپ ڈسپلی سینٹر کی معلومات بھی اسی پر فارم کی جاری ہے دیگر معلومات کے لئے ویب سائٹس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام تر معلومات دستیاب ہیں اس لئے شہریوں کے لئے کہ فیرست کو حتمی شکل دینے کے لئے فیرست کے اندر درستگی کے لئے جو بھی اس میں غلطیوں سے پاک کرنے کے لئے اس نظام کو مطارف کرائے گئے ڈسپلی سینٹرز کو مطارف کرائے گئے کہ جن کے اندر شہری جا کر اپنے جو اندراجیں انہیں درست کروائیں اگر ان کی منتقلی ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا چکے ہیں یا ایک ایریے سے جو ایریہ کوڈ ہے دوسرا کوڈ تبدیل ہو چکے تو اپنے اندراج کو درست کروالے تاکہ ووٹ کے وقت میں وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ڈبل ووٹ کے اندراج جو شکایات رہتی ہیں امیدواروں کو شکایات رہتی ہیں شہریوں کو شکایات رہتی ہیں کہ ہمارا کوڈ بار کسی اور ایریے میں آگیا تو اس کی درستگی کے لئے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بقیدہ طور پر اعلان بھی کیا اور علاقے کے اندر جتے میں تعلیمی مراکز ہیں قریب ایسے مراکز کے اندر ڈسپلے سینٹرز قائم کر دیئے کہ وہاں جا کر ان درستگی کو عملی جمع پیناے تک ہے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے اور کراچی کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے ساندر رکھی ہے ناظرین اوبارو سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے دانب سے وہاں بھی ڈسپلے سینٹر قائم ہیں اور بھاگا ہے وال کے ہے محمد علی ملک ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم جانتے ہیں محمد علی ملک کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو شہروں کی طرح اوبارو مین پریمری اسکول میں بھی الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی جانب سے ڈسپلے سینٹر قائم کیا گیا ہے اس ڈسپلے سینٹر کا مقصد ہے ووٹ کا اندراج اور نام کی منتقلی اور نام کی درستگی کے لیے یہ سینٹر قائم کیا گیا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مین بوائز پریمری اسکول کے تیچر عبدالجبار ملک موجود ہیں اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور شہروں کی طرح جو ہے اوبارو جو ہے مین اسکول میں بھی ڈسپلے سینٹر جو ہے گورنمنٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور مساجد میں اعلان وغیرہ بھی کروائے ہیں تاکہ جو ہے عوام کو جو ہے ایک شعور ہو تاکہ آ کر وہ جو ہے ڈسپلے سینٹر پر جو ہے اپنے ووٹوں کا اندراج کرائیں اور اس میں جو ہے ووٹ لیسٹ میں کوئی بھی غلطی ہے ڈیٹس کے غلطی ہے یا حضب شہدہ نام ہے یا جو ہے غلط ناموں کا اندراج ہے یا والدیت کا کوئی بھی فرق ہو تو وہ انشاءاللہ جو ہے یہاں جو ہے وہ درستک کیا جائے گا اور اس کے لیے جو ہم نے فیس بوک وغیرہ پہ بھی جو ہے آپ کے میڈیا کے ذریعے بھی ہم جو ہے لوگوں کو جو اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا ڈسپلے سینٹر معلوم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیراسی سو پہ جو ہے وہ ایسے میس کریں اور انہیں تاکہ وہ انہیں پتا چلے کہ ہمارا جو ہے ووٹوں کا اندراج جو ہے وہ کسی دسپلے سینٹر میں بھی ہے اور کسی بھی قسم کی جو ہے معلومات کے لیے جو ہے وہ بلکل جیسا کہ تیچر عبدالجبار ملک کا کہنا ہے کہ یہ ڈسپلے سینٹر جو ہے عوام کی سہولت کے لیے قائم کیا گیا ہے محمد علی ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اوباروں سے اور رواہ کے لیے صورتحال تھی وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرینہ ویہاڑی سے بات کریں تو موڈل پولیس اسٹیشن جو ہے اس کا افتاق کر دیا گیا ہے اور اس افتاق پر کیا صورتحال رہی اور یہ موڈل پولیس ٹیشن کس طرح سے کام کرے گا یا جانیں گے شیخ عدنان سے شیخ عدنان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کیا صورتحال وہاں سے آپ کے سامنے رکھی گئی جترال سے ہم بات کریں گے بیندالو قامی اہمیت کے حامل وادیہ کیلاش کی سر کے خستحالی کا شکار ہے کیا صورتحال ہے وہاں پر کیونکہ کیلاش ایک انتہائی جو ہے وہ دلکش علاقہ ہے لیکن وہاں پر ترکیاتی کام ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اس سیاہ ہیں وہ بھرپور طریقے سے وہاں پر آ کر انجوائی کرسکیں لیکن صورتحال وہاں کے جانے ہمارے ساتھ ہوں گے گلہماد فاروقی گلہماد فاروقی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کیلاش کی بمورد گاؤں میں کڑا ہوں کڑاکار اور یہ اپنی مخصوص ثقافات اور کیلاش کی خوبصورت لباس کے وجہ سے دنیا بر میں مشہور ہے دنیا بر سے یہاں سیاہ آتے ہیں ملکی غر ملکی تعداد بہت بڑی تعداد میں سیاہ آتے ہیں مگر کئی جو سیاہ ہیں ان کی زمان پر ایک ہی شکایت آتا ہے کہ یہ جو سڑک ہے اس کی خالت اتنی خراب ہے کہ پچھنے دپا جب وہ گرمیوں میں آتے تھے فسٹیول کیلئے تو آیون سے کیلاش وجلی تک تقریباً کوئی ایک گھنٹے کا راست ہے مگر کئی لوگ انہیں نو گھنٹے بھی گزار دیا اس وجہ ہمارے پاس کیلاش کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نابی پہلا وکیل ہے اس سے جو قانوندان ہے وقالت میں اس نے ڈگری لیے نابی کلاش وکیل صاحب اور یہ ممبر دسٹرکونسل بھی رہ چکے وکیل صاحب بہت شکریہ آپ یہ بتائے کہ سڑک جو حالت ہے اپنی مریض کو آپ کی امرجنسی میں جب آپ اسپطال پہنچتے ہیں یا مریض کو لجاتے ہیں آپ پر کیا گزر بسم اللہ الرحمن الرحیم شباطہ اسلام علیکم بات یہ ہے کہ میں اس گھوں کا باشندہ ہوں یہاں پہ پیدا ہوا ہوں اور یہاں کے حالات مجھے بخوبی خبر ہیں اور میں جانتا ہوں کہ یہاں لوگ کس حالات سے گزرتے ہیں یہاں پہ لوگوں سے کیا کیا ظلم ہوتی ہے ظلم ظلم عظیم کے سکتے ہیں آپ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کے مطابق پاکستانی ہونے کے نہ تے شہری ہونے کے نہ تے ایوری بڑی ہے ایوری انڈیویجول ہے گھڈ رائٹ تو ہیو فنڈمنٹل رائٹس بیسک رائٹس بیسک رائٹس یہ ہیں کہ بھئی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہر پاکستانی کو ان کا دیلیز میں ان کو جو ضروریات دیلی ضروریات فر ایک زمپل سب سے بنیادی بات ہیلڈ ہیلڈ میں آپ کو آر ایک پاکستانی کو جو حق حاصل ہے جو رولی لریہ میں ہیں اور یہ جو ہمارے بیگ وٹ ایریا یہاں پہ بھی وہی چیز ہونے چاہیے آپ ایک بیچارے کو پتہ نہیں اس کے گھر میں کیا گزر رہا ہے اس کے بچے اگر ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی بیمار ہو جائے تو اس کا پہلا ٹرگٹ یہ ہوتا ہے کسی طرح اس کو ہسپتال میں پہنچانے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسپتال پہنچانے میں یہ علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پہ سال میں چھ مہینے تو یہ برف سے ڈکی رہتی اور روڈ فر ایکزمپل ہو بھی جائے برف باری میں اس روڈ میں کیسے آپ مارس کو ہسپتال میں پہنچائیں گے اس کے لیے آپ کا یہ بی ایچ یو یہاں پہ بی ایچ یو تو ہے بیلڈنگ تو ہے ڈکٹر کا پتہ نہیں ایم بی بی ایس ڈکٹر کا بھی تک پتہ نہیں اب دیکھیں بھئی یہ بھی انسان ہے یہ کوئی ہائیوان نہیں یہ بھی یہ بھی یہاں پہ جو نا ایب آریجنل ہے ایم مہوری بلٹ مجھے تو یار نہیں تین ہزار سال پہلے سے یہ لوگ یہاں پہ آباد ہے اب ان کے لیے جو جو بھی ایڈز آتا ہے ایڈز ہمارے ساتھ آپ موجود تھے چترال سے اور چترال کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین آگے بڑھتا ہے خانے وال سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر بیٹے نے اپنے باپ اور ماں کو دھکے دے کر گھر سے باہر رکال دیا ہے کیس صورتحال ہے کیا سعید عباس بھٹی ہمارے ساتھ ہم سے ہم بات کرتے ہیں سعید کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں خانے وال کا نوائی علاقہ چک نمبر ایک سو اٹھار دسار میں جہاں پر سنگ دل بیٹے نے اپنے سگے باپ کو بزرگی کے عالم ان کو گھر سے باہر نکال دیا ہے ان کا سمان بھی باہر پھینک دیا گیا ہے تو اس وقت وہ متاثرہ خاندن میرے ساتھ موجود ہے تو مزید ہم تفصیل ان سے جانتے ہیں جی باپا جی بتائیے گا یہ کیا معاملہ آپ کے بیٹے نے گھر سے کیوں نکالا کیا کہتے ہیں میں نے چاکرے بیچ ستائی لکھ دا مکان بیچیا تھی وہ بیچ گے بیٹے دے آتی پیسے دیتے جگہ میں خریدی مکان میں بنائے ٹائی تین لکھ بھی میرا نپی بیٹھا ہاں جی ٹائی تین لکھ کی بات سنیں ان کا کہنا ہے کہ میں نے مکان اپنے پیسے پینشن لی تھی میں ملازم تھا پینشن لے کے اس کے بعد میں نے اپنا مکان بنایا جب میں نے اپنا مکان بنایا تو میرے بیٹے نے وہ مکان دھوکے دے اسے اپنے نام کروا لیا اور اپنے نام کروانے کے بعد اب مجھے اس گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے اوپر سے بارش لگی ہوئی ہے اور یہاں پر سخت سردی کے اندر ہم بار گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تو اس وقت اس کے اہل محلہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیل ہم ان سے بھی جاننے کوشش کرتے ہیں بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے ان کو کیوں گھر سے نکال دیا گیا آپ کے نام میں کیا بات آئی یہ کیا معاملہ ہے جی یہ بزرگ ہیں ہم جانتے ہیں ان کو بچپن سے ہم لوگ جانتے ہیں یہ چھوٹا موٹا ان کا گھنڈیری بھی بیچتے ہیں یہ بزرگی کے عالم میں اور بچے ان کے یہ بہت نافرمان ہے ہم جانتے ہیں ان کو انہوں نے یہ اپنے چوک میں جگہ اپنی بڑی زبردست جگہ بیچی 27 لاکھ روپے کی بیچ کے پھر اپنے بیٹے کو جس سے یہ زیادہ پیار کرتے تھے جس سے زیادہ جس کے اوپر اس کو بابا جی کو اعتماد زیادہ تھا اس بچے کو اپنا انر بنایا اپنے پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیئے جگہ خرید لی جگہ خرید کے اس بچے نے دھوکے سے اپنے نام پہ عادی جگہ کروالی اور جب یہ بابا جی کو پھر کوئی کبھی بیماری کی حالت میں ان کی ماں جو ہے یہ بی بی بیمار ہے ان کی علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو جگہ بیچ نہیں پڑی کے چلو یہ جگہ بیچ کے کوئی اور اسے سستی جگہ لے لے گے وہ اپنا گھر بنا لیں گے ہمیں یہ پتہ ہے ان کی حالات آتے جاتے رہتے ہیں ہم یہاں سے گزرتے ہیں ہماری گزرگاہ ہم دیکھتے ہیں ان کو یہ بچہ ان کا یہ بہت زیادہ ان کو تنگ کرتا ہے اور جب بھی دیکھا ان کو ایسی حالت میں ہی دیکھا ہے ہم نے آجی بلکل جیسے کہ آپ نے علم اللہ کی بھی گفتگوسن ان کا یہی کہنا ہے کہ ساری زندگی آپ نے یہ کٹھی کر کے مکان بنایا اس کو بیچ کے پھر آگے ایک مکان لیا جب مکان لیا تو وہ بیٹے نے دھوکہ دیئی سے وہ مکان اپنے نام کروا لیا جس کی وجہ سے اب ان کو انہوں نے گھر سے باہر نکال دیا وہ سردی کے عالم میں گلی کے اندر بیٹھے ہوئے ان کا یہی کہنا ہے کہ عمالہ کو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ مہربانی کریں فوری طور پر نوٹس لیں اور میرے بیٹے کو ایک تو اس سے کلاف قانونی کاروائی کی جائے اور ہمارے پیسے جو اس نے دھوکہ دیئی سے اور جو مکان دھوکہ دیئی کے ساتھ اس نے مکمہ مال کے عملے کے ساتھ سعید عباس بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ملسین سے ہم بات کریں تو بچے کو قتل کرنے والا شخص گرفتار کے لیے گئے آٹھ سالہ بچے کو قتل کیا گیا تھا اور اس شخص کب گرفتار کیا گیا ہے ہر اساتھ عبدالرزاق ہم ان سے بات کرتے ہیں عبدالرزاق کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ملسین میں بجود ہوں تو ایک ترندہ سے اپاس موجود نے ایک آٹھ سالہ بچے کو زیارتی کا نشانہ بنا دیا اور میرے ساتھ اس ٹائم بچہ بجود ہے ان سے باب کرتے ہیں اس حوالے سے ملسین کیا گیا کیا کہیں گے ہمارے ساتھ ملسین پیٹا کیاں ہو رہا میرے ساتھ جاٹ کیوں گے اس نے اپنے بائی جو چاہ اس کو آنے ڈاک کے جان دیا میرے ساتھ بچے کا بھائی بجود ہے اس لیے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہیں اطلاع اپنے بھائی ساتھ مٹڑ سے لائے گئے میں چھوڑے سے مرائے سے آتے ہمیں بگار بات دیا اپنے بھائی اپنے بھائی ہمارے ساتھ آپ آجتے ہیں ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بہاری سے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر شہر کی گلیوں اور بازاروں میں سیورجہ گندہ پانی جمع ہے اور وہاں پر جو لوکل انتظامیں ہیں کوئی کام نہیں کر رہی ہے زبر اکبال کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں کلا ویہاڑی کا قدیمی شہر لڈن جس کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ تو دے دیا گیا لیکن عوام کے مسائل حل کرنا زلی انتظامیاں بھول گیا لڈن شہر کی تمام گلیوں بازاروں میں سیورجہ کا گندہ پانی کھڑا ہو چکا ہے جس کے باعث کاروبار زندگی بری طرح متاثر ہو رہا ہے لوگ گندے پانی کی وجہ سے اپنے کاروباری مراکز بند رکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں مین شہراؤں پر گندہ پانی کھڑا ہو جانے کی وجہ سے پیدل گزرنا بھی محال ہو چکا ہے جبکہ سیورجہ کا گندہ پانی پینے والے پانی کو بھی سیورج سسٹم نے ہمارا برا حال کر دیا ہے جو بھی گلی دیکھیں گے اس میں پانی پانی کھڑا ہے ٹھیکے دار کی ناکس پلاننگ کی وجہ سے کسی نے ممتاز بزار کی مین لائن میں پائی پی نہیں ڈالے جس کی وجہ سے پانی جو ہے یہ قبرستان روڈ پہ کھڑا ہے بچیوں کا کالج میں جانا جو ہے وہ دشوار ہو چکا ہے شہر کی جس گلی میں آپ جائیں ممتاز خان دولتانہ کے ڈیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور کوئی پرسانے حال نہیں مزید ظلم یہ ہے کہ قبرستان چوک میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے قبرستان میں میت کو دفنانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اہلیان لڈن نے ڈی سی ویہاڈی سمیت تمام علا حکام سے دردمندہ ناپیل کی ہے کہ سیورج کے سسٹم کو بہتر بنایا جائے اور قبرستان روڈ پر پائپ لائن ڈالی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زفر اکبال کی ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے بہاری سے یہ ریپورٹ تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین بات کرتے ہیں فقیر والا سے وہاں پر ملک پھر میں بارشوں سے سردی کے حضرت میں اضافہ ہوئے کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ملی اور گرد و نواہ میں مزشتہ دو دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کسانوں کے چہروں پر خوشی کی لہت دور پڑی ہے اس بارش کی وجہ سے کیونکہ گندم اور سرسوں کی فصل کی ایورج میں بے پناہ اضافہ ہو گا لیکن اس بارش کی وجہ سے شہر کے اندر لوگوں کی عام دروفت انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے جس کی وجہ سے دکانوں پر خرید و فوق نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت میرے ساتھ چاند دکاندار مجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں جی بلکل جی بارش کی وجہ سے کاروبار تھپ ہو گئے ہیں مسلسل دو روز کی بارش کی وجہ سے جو گاؤں کے کسٹمر ہمارے آتے تھے وہ بلکل نہیں آ رہے اور دس ہزار کی سیل میں سے اب دو ہزار رہ گئی ہے وہ پہلے مہنگائی کا تفان چل رہا تھا اور اوپر سے یہ بارش جس کی وجہ سے کاروبار بلکل ٹھپ ہو گئے ہیں جی ان کا کہنا یہی ہے کہ اس بارش کی وجہ سے پہلے جو ہماری سیل جو ہے وہ دس ہزار روپے ہوتی تھی تو اب وہ چار سے پانچ ہزار ہو کر رہ گئی ہے اور اس بارش کی وجہ سے زندگی کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے عبد الرحمان قاسمی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے فقیر والی سے پشاور میں ناظرین بات کرتے ہیں وہاں پر بھی سردی ہے اور سردی کی شدید لہر وہاں موجود ہے نواب شیر ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں نواب شیر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو سمیت خیبر پختون قوام میں خون جمع دینے والی سردی کا سلسلہ جاری ہے پشاور میں اس وقت تمپریچر جو ہے وہ تین سنٹی گریڈ ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اخبستہ ہواوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ اسمان پر کالے بادل بھی چائے ہوئے ہیں اور اس وقت پشاور میں جو ہے وہ ہلکی بندہ باندی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے جس نے موسم کو مزید سر کر دیا ہے اور سردی سے بچنے کے لیے شہری جو ہے وہ آگ اور ہیٹروں کا سہارا لے رہے ہیں میک میں مسمیات نے بھی پیشنگوئی کی ہے کہ پشاور سمیت خیبر پختنخواہ میں توفانی بارشیں ہوگی اس سے سلسلہ میں پیڈی اے میند پشاور سمیت خیبر پختنخواہ کے جتنے بھی ازلا ہے وہاں پر مراسلہ جاری کر دیا ہے اور وہاں پر ظل انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ سیلاب سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پہاڑی علاقے ہے وہاں پر کافی برباری بھی ہوئی ہے اور میکمہ موسمیات نے مزید جو برباری کی پیشنگوئی بھی کی ہے تو اس برباری کی وجہ سے بھی جو موسم ہے وہ کافی سرد ہو گیا ہے اور زیادہ تر جو پہاڑی علاقے ہیں جن میں سواد، شانگلہ، کالام، چطرال وغیرہ شامل ہے تو وہاں پر کافی برباری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلیات ہیں وہاں پر بھی برباری ہوئی ہے اور اس برباری سے لطفاندوز ہونے کے لیے سیاہوں نے وہاں کا رخ بھی کر دیا ہے اس سلسلے میں وہاں کے جزل انتظامیہ ہے وہ روڈز وغیرہ کو بھی برف سے صاف کر رہے ہے اور سیاہوں کو راستہ صاف کرنے کے لیے اور گاڑیوں کو درف کے لیے وہ راستہ کول رہے ہے اور صاف کر رہے ہے تو میکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چھویس گھنٹوں کے دوران بارش بارش بھی ہوگی اور مزید برہ باری بھی ہوگی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے پشاور سے اور پشاور کی صورتحال ناظرین آپ نے جانی ہے اکارہ سے ہم بات کرتے ہیں اکارہ جہاں پر بارش کے بائیس ٹھنوے اضافہ ہو چکا ہے اور وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے ہمارے ساتھ شاہد کو کر شاہد آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ترقیاتی کاموان نہیں ہوئے ہیں اور یہ علاقہ ترقیاتی کامو کا منتظر ہے شفیق احمد جاتھ ہمارے ساتھ ہے شفیق آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو خانگا ڈوگرہ کے اکلوتے بائی پاس پر جو کہ عرصہ دراز سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اگر بات کیجئے عامدو رفت کیتے ہوئے یہ صرف خانگا ڈوگرہ ہی نہیں بلکہ اس سے لنک کرنے والے جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں وہ یہاں سے گزر کر شہر کی طرف جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کو یہ مین سرگودہ روڈ کو بھی لنک کرتا ہے اور اس کے بعد تحصیل سفدر آباد کو بھی لنک کرتا ہے اس کی مجودہ صورت عالی اس قدر بن چکی ہے کہ یہاں سے گزرنا بلکہ دشوار ہو چکا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ شہر یہاں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے جی بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے اس روڈ کے مطال ہاں جی بائی پاس جیڑا ہے ساڑے شہر خانگا ڈوگرہ نو تحصیل سفدر آباد نو بلکہ فیصل آباد وغیرہ جیڑے مین شہر نو انہا نو لنک کرتا ہے تحریک انصاف دی حکومت نو سال ڈیڑھ سال گزر چکے لیکن حیدی کر خانگا ڈوگرہ جی سوائے دو روڈ بنان تو انہوں نے اور کوئی ترقیاتی کام نہیں کیتا جبکہ اس بائی پاس تے بنن دی سانو اشد ضرورت ہے ٹھیک ہے اے بائی پاس تو ہزارہ روپے تے کارو باہر ہوندہ ہے ساڑی جیڑی منڈی ہے گلہ منڈی ان دے تے جیڑے زمیدار تبکہ وہ اپنی منجی کنک لے کر جاندے نے لیکن اس بائی پاس تے ٹوٹ پوٹ ہوندی وجہ تو وہ کنک منجی وی جیڑی اکثر ہاتھ سادہ شکار ہوندی ہے ساڑی تحریک انصاف دی حکومت کے پی لے لنگ کر دا ہے رات براتے آنا ہے تو لنگی ہی نہیں جاندہ تے ساڑی پی لے کے خدا رہا ہے اس بائی پاس انہوں بنایا جائے جیسے کہ آپ نے شہریوں کے بات سننی کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے ان کی اب اگزارش ہے طریقہ نصاف حکومت سے کہ اس کو تبیر کا مججد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ خان خیردوگرہ کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے رادم باجوڑ سے ہم بات کریں تو ڈسٹرکٹ کورٹر ہسپتال خار میں پناہگاہ قائم کر دی گئی ہے اس پناہگاہ کے صورتحال ہم جانیں گے رحمان ولی احساس سے رحمان ولی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ڈی ایچ کے ہسپیٹل خار میں موجود ہوں جہاں پر ڈی سی اثمین مسعود صاحب نے ایک زبادس انیشیٹیو لیا ہے اور یہاں پہ پناہگاہ قائم کیا ہے اس پناہگاہ میں لوگوں کو مریضوں کے ساتھ تو ان کی رشتداروں کو یہاں پر قیام وطوام بھی ملتے ہیں اور یہاں پہ گرم پانی بھی ان کو مہیا کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ مریضوں کے رشتدار موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہے گی اسلام علیکم آپ کا نام اور کہاں سے آئے ہیں صحیح اللہ میرا نام ہے باجوڑ معمون سی تو آپ کو یہاں پہ کوئی ریلیف ملتے ہیں ریلیف ملتا ہے یہ مسعود صاحب نے پناہگاہ مریض کے جو ساتھ آتا ہے رشتدار ان کے لئے بڑا اچھا جگہ دیا بہت گرم جگہ ہے بشتری بھی ملتا ہے کانا وغیرہ کانا ملتا ہے لیٹ آتا ہے لیٹ آتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے لئے مسئلہ ہے یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے ایک اور بھی نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہے گی سلام علیکم آپ کا نام اور کانا سے آیا میں سر علی مامون چارمنگ سی تو آپ یہاں پہ کوئی آپ کی کوئی بیمار ایڈ میڈ ہے جی ادھر چھوٹا بدی جی میرا داخل ہے تو ڈی سی صاحب نے یہاں پہ ایک پناہگاہ کام کیا ہے مریضوں کے رشتداروں کے لئے تو کیا آپ اس سے مستفید ہے آپ کے لئے کوئی ریلیف ملتا ہے سر اس نے بہت اچھا پناہگاہ قائم کیا ہے پر ایک بات یہ ہے کہ ادھر بشتروں رضائی اور بشتروں کا بہت جو بھی جو آدمی آتا ہے وہ لیٹ آتا ہے لیٹ آتا ہے کتنے بجے آتا ہے آٹھ بجے آتا ہے ادھر لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے کیونکہ سردی کا بہت سخت موسم ہے اور کھانا جو ملتا ہے وہ بھی لیٹ دیتا ہے کبھی کبھی دیتا ہے کبھی کبھی نہیں دیتا مرضی سے دیتا ہے اور دوسرا بات یہ ہے یہ جو بچوں کا وارٹ ہے کل ایک بچہ فوت ہوگی یا ادھر گرمیٹر کوئی چیز لگانے کا کچھ بندو تو گرمیٹر نہیں تھا اس لئے وہ پوت ہوگیا وہ اللہ جانتے ہیں کیسے پوت ہوا لیکن ادھر بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہے بجلی کا جو ہے نا کمی ہے گرم پانی ہے گرم پانی یہاں پر تو گریزر لگایا پر بجلی نہیں ہے تو گرم پانی کی درسی میں لے بلکل ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈی سی صاحب نے زبادہ سینیشیٹیو لیا ہے پاناگاہ تو قائم کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ مسئل یہ ہے کہ جو ان کو بستر ملتے ہیں وہ لیٹ ٹائم پہ ملتے ہیں جبکہ یہ لوگ رینڈ پہ لیتے ہیں اس سے پہلے یہ لوگ رینڈ پہ ملتے ہیں جبکہ ان کو جو گورمنٹ کے طرف سے جو بستر ملتے ہیں وہ آٹھ بجے کے بعد ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانا ان کو یہاں جب کانا آتا ہے تو وہ بھی لیٹ ٹائم پہ آتے ہیں جبکہ یہ لوگ باہر سے کانا ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ایشو ہے وہ ہے پانی کا جبکہ یہاں پہ بجلی نہیں ہے اس سے پہلے بھی دو بچوں کے اموات ہو چکے تھے ڈی سی صاحب کو چاہیے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی مسائل پہ توجہ دے اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ہی کہہ رہے ہیں امان ولی احساس ہمارے ساتھ آپ بوجود تھے باجوڑ سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین منڈی احمد آباد سے بات کریں گے جہاں بارشوں نے انتظامیہ کے دعویوں کی کلی کھول دی ہے انتظامیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ شہر میں صفائی چھتریا کا کام بہترین طریقے سے ہوگا پانی موجود نہیں رہے گا لیکن صورتحال اس کے بلکل باراکس نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں اسلم وٹو عامل سے بات کرتے ہیں اسلم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بالکل اس وقت میں منڈی احمد بار کے وارڈ نمبر چھیں محلہ کریم آباد میں موجود ہوں یہاں پر حالیہ ہونے والی بارچ نے پورے وارڈ نمبر چھیں کا پورے محلہ کریم آباد کا حشر نشر کار کے رکھ دیا ہے اور اس وقت محلہ کریم آباد کی تمام گلیوں میں پانی ہی پانی ہے لوگوں کے گزرنے کے لیے راستہ بلکل بند ہو چکا ہے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں اور مساجد کی طرف جانے والے راستے بھی تمام کے تمام جو پانی کے زیرے آب آ چکے ہیں اور یہ وہ علاقہ یہ وہ محلہ یہ وہ وارڈ ہے جو ہر دور میں گنور کیا گیا جس کو ہر دور میں اہل اقتدار نے نظر انداز کیا ہے مسلم لیگ نون کے دور میں بھی پیپلز پالٹی کے دور میں بھی جو بھی سہب اقتدار آیا جو بھی حکمران آیا اور مقامی طور پر جس کو بھی اقتدار ملا سب نے اس محلہ کو نظر انداز کیا ہے اور اس وقت بھی تاہد نگاہ جو ہے وہ پانی ہی پانی ہے اور کیچڑ میں جو بڑا معروف راستہ ہے یہ کیچڑ میں لطپت ہو چکا اور لوگوں کو گزرنے کے لیے بالکل راستہ جو ہے وہ مجسر نہیں آ رہا اس وقت میرے ساتھ اہل اے علاقہ بھی موجود ہے بڑی تدار میں موجود ہیں ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی آپ بتائیے کہ یہ جو معاملات سارے یہ کیا ہے آپ کے ملے کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وارڈ نمبر چھے ہے ٹان کمیٹی منڈی احمد آباد کا اور یہ تقریباً ووٹوں کے حساب سے تقریباً کوئی پچی چھبیس سائی سو ووٹ بنتے اس وارڈ کے اور دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار اب بیس ہو گیا ایک گلی کا بھی کام نہیں ہوا اگر کچھ گلیوں کا کام ہوا بھی ہے تو وہ جو اپنا نون لیک ہے یا پیپس پارٹی کے لوگ تھے انہوں کو ہی انہوں نے نوازہ ہے اس لیے یہ تو آپ ایک میر روڈ پر کھڑیں آپ گلیوں میں چلے جائیں تو ایسا لگے گا جیسا ہم کچھے کے علاقے میں کھڑے ہیں جی آپ کیا کہیں گے میں کہوں گا یہ علاقہ جو ہے بلکل پسماندہ کر دیا ہے شہر کا بلکل علاقہ ہے لیکن یہ پسماندہ علاقہ بنا دیا ہے سیاستدانوں نے اور یہ ہماری جتنے اسباب اختیار ہیں جو ووٹ لے کر گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کیونکہ خیال نہیں کیا کوئی بھی یہاں پر نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا ووٹ کے بعد کوئی آدمی ادھر نہیں آیا صحیح جی کیا کہیں گے آپ جی جی اسی ایک انہوں نے بھی علاقہ جلا کوئی سوار نہ گئے آتے ساڑا کوئی آل چال بکھنا اوٹے آندہ ہی نہیں نہیں آپ کا ایم پی ایم این ایس اب نہیں آتے کوئی بھی نہیں آندہ کوئی اتھے آتے انہوں نے چکر نہیں لائے اب کی آلویا ہے نا گریب باندہ یقین جی ان کا سب کا یہی کہنا تھا کہ کوئی بھی یہاں کا چکر نہیں لگاتا جو آتے ہیں ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں کا کوئی روخ نہیں کرتا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا کوئی بھی یہ جو مشکلات ہے ان کو جاننے والا نہیں ہے سب ووٹ لے کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ملڈی احمد آباد سے اور ملڈی احمد آباد کی صورتحال ہواہ ناظرین تک آپ نے پہنچائی ہے ناظرین سکھر سے بات کرتے ہیں جہاں پر خرشید احمد شاہ کا آبائی ہلکہ بنادی سہولیات سے محروم ہے وہاں کے حالات انتہائی دشوار گزار ہیں اہل علاقہ کے لیے کیا مناظریں یہ جانیں گے اور دیکھیں گے ہم وقار حسین منگی سے بات کرتے ہیں وقار حسین منگی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں سکھر کے گاؤں کندرہ میں یہ کندرہ جو ہلکہ ہے وہ سابق اپوزیشن لیڈر سہت خرشیدہ منشاہ اور وزیر ٹرانسپورٹ سہت اویسہ منشاہ کا یہ اپنا آبائی ہلکہ یہاں پہ جو ہمیشہ وہ انتخابات جیتی آر اگر بات کی جائے یہاں پہ جو ہے سہت کی تو سہت کا مکمل طور پر یہاں پہ فقدان ہے دودھ درہ سے آنے والے مریض جو ہے کندرہ رول سے سینٹر پہ آتے ہیں تو وہاں پہ ان کو جو ہے سہت کی کوئی بھی سہولیات نہیں فرام کی جاتی ہے یہاں پہ جو ہے نہ ڈاکٹر ہیں یہاں پہ نہ مریض جو آتے ہیں ان کو نہ ادویات جی جاتی ہے نہ ایکس رے مشین ہے نہ الٹرا سونڈ مشین ہے تقریباً کندرہ ہل سینٹر کے قریب جو ہے بیس سے ایسے زائد دیہات ہیں جہاں کے جو ہے مریض آتے ہیں سہت کی سہولیات لینے کے لیے لیکن جب وہ رولت ہل سینٹر کندرہ پہنچتے ہیں تو وہ مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے ڈاکٹر کم اور یہاں پہ جو سہولیات کا مکمل طور پر فقدان ہے ابھی کچھ دن کے قبل جو یہاں پہ جو تین چار شہریوں کو جو ہے کتوں نے کٹا تھا وہ ویکسین کے لیے کندرہ رول سے سینٹر آئے لیکن یہاں پہ جو عملہ نہ ہونے کے بعد اور ویکسین نہ ہونے کے بعد ان کو جو ہے سکھر سوئل اسپٹال منتقل کر دیا یہاں پہ جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ اپوزیشن لیڈر صحت خرشیدہ منشاہ اور عویسہ منشاہ کو اب وونٹ دے کر یہاں سے جتو آیا لیکن انہوں نے ہمارے لیے صحت کے کوئی بھی ایسے انتظامات نہیں کی ہیں جو ہمیں صحت مل سکے اگر بات کیجئے یہاں پہ جو دور درہ سے آنے والے خواتین کی جو ڈیلیوری کرنے کے لیے یہاں پہ آتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے بڑی تحجب کی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اس رولت ہلس سینٹر میں صرف لیڈی ٹاکٹر ایک ہے جو ایک ہفتے میں صرف ایک دفعہ آتی ہے تو یہاں جو ہے ڈیلیوری کے نیالے والے خواتین ہیں ان کو بھی جو ہے یہاں سکھر بیجا جاتا ہے یہاں کندرہ میں جو ہے پرائیویٹ سینٹر ہے وہاں پہ ان کی جو ہے ڈیلیوری کی جاتی ہے تو یہاں کے شہریوں نے جو ہے وزیر الہسن سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے میں سہول ٹھیک ہے وقار حسین منگی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سکھر سے میاں والے سے ناظرین ہم بات کریں تو میاں والی میں ایک غریب محنتکش علاج کے لیے کسی مسیحہ کا منتظر ہے یہ صورت ہل کیا ہے یہ جانیں گے اکرم نیازی سے اکرم نیازی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل اس وقت میں ہلکہ پی پی چھاسی اور این اے پچانوے امران خان کا یہ ہلکہ ہے اس کے شہر کوٹ بیلیا میں موجود ہوں تو میرے ساتھ سید اکرم شاہ یہ کوٹ بیلیاں کے رہشی ہیں میرے ساتھ یہ موجود ہیں تو ان کا ایکسٹینڈ میں ان کی والدہ اور یہ دونوں معذور ہو گئے تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا بھی تھی یہ میں ان سے بات کرتا ہوں آپ بھی سن لیں جی السلام علیکم سار میں اکرام عباد شاہ بات کر رہا ہوں میرا سار کوئی آثرا نہیں ہے میں بہت غریب آدمی ہوں میری چھوٹی بچی میرے پاس کھڑی ہے سار میں آپ کو پیل کرتا ہوں پھر یہ آدم کو پیل کرتا ہوں جو بھی ہیں سار میرے بڑی مربانی ہوگی سار میری امداد کی جائے میرا گھر کا بہت مشکل گدا رہا جاتا ہے سار میری چھوٹی بچی ہے اس کیلئے کرتا ہوں بی بی آئے اور کوئی آثرا نہیں ہے میرے سار گورنر کی طرف سے آپ کی کوئی ہیلپ ہوئی ہے کوئی سار نہیں ہوئی ہے میرے یہ سار میرے کارڈ میرے پاس ہے سال بنہ ہوئا ہے اس کو آپ کو یہ ہیلپ کارڈ کے مادوری کارڈ ہے سار اس مجھے سال ہو گئی ہے مجھے تو کچھ نہیں سار ملا اس پہ جی سار جی آپ بتائیں سار میں جی علیہ علاقہ منظور حسین شاہ بات کر رہا ہوں بطورہ نمبردار کہ یہ ٹیم جو ہمارے پاس آئی ہویا ہے حقیقت پر مبنی بات ہو رہی ہے اس موقع پر کسی مادور کے گھارہ ہے اس کا چار سال کباز حال وقت چار سال پہلے ایکسیڈانڈ ہوا تھا یہ اس کی بھی ٹانگ کٹ گئی آئے اور اس کی والدہ کی بھی ابھی والدہ موقع پر مجود نہیں بیٹھی وہ دوسرے شہر میں گئی ہوا ہے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملی تو ہم یہ روکیسٹ کرتے ہیں اہل علاقہ بطورہ نمبردار کہ یہ حقیقت بات ہے ٹیم ہمارے اس کے مادور کے گھر میں آئی ہوئے ہے اور یہ گھر کا وید کفیل ہے گھر کا وید کفیل ہے اس کو کوئی آثرا نہیں ہے نہ کوئی جہداد آئے اور بھائی جو آئے ہیں وہ آپ نے دندے پسا رہے ہیں دوسرے علاقہ میں رہتے ہیں اس کو کوئی بھی کفیل نہیں آئے یہ حقیقت بات آئے کہ خدا کے لیے یہ مجودہ گرمنٹ کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں وزیر حالہ کو ڈی سیو صاحب کو کہ یہ حقیقت بات ہو رہی ہے یہ سب حقیقت آئے جو نمدی آئے ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے تو یہ ہم نے جہاں آکر دیکھا ہے تو واقعی اس بندے کی جو گھر کے حالات ہیں اس کے اپنے بھائیوں کے حالات بھی اتنے مارے ہیں کمزور ہیں کہ وہ بھی اس کی کوئی امداد نہیں کہتے تو اس کا یہ سسرال ہے وہ خود بھی معذور ہیں یہ یعنی کہ بدکسمتی ہے اس بندے کے ساتھ یہ خود بھی معذور ہو چکا ہے تو اس کا صرف واش روم بندہ دیکھے تو بھی حران ہو جاتا ہے کہ یہاں ایسے کیسے انسان رہ رہے ہیں ایک کمرہ اس کے بھائیوں نے مربانی کی ہے اس کو دیا ہوا ہے باقی دوسرا کمرہ دولہ نہ کریں کسی وقت بھی وہ گر سکتا ہے تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو ہمارے ظلمیاں والی عمر شیر چٹھا صاحب ڈی سی ہیں ان کو فوری ایکشن لینا چاہیے اور اس ایک ضرورت مند شخص کی امداد کرنی چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اساس میشن ٹیم کے چیرمین حاجی امان اللہ خان آج میں کورٹ بیلیاں کے اس قسمے میں آیا ہوں جہاں پر یہ ایک غریب اور ندار بندہ یہاں پر کھڑا ہے جو گورنمنٹ کی امداد کی اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جب آج ہم یہاں پر آئے تو یقین کریں ابھی بھی میرا دل بہت افسرد ہے کہ اس کے رین سین کا جب میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے اس کے کمرے کے جب پوزیشن دیکھی وہ بھی گرنے والی ہے اس کے کھانے پانے تو کچھ یہاں پر نظام نہیں ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورت تھی اللہ حوائی ناظرین کے سابدہ پر رکھی نظر پروگرام کے ہمارا وقت آپ پر ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکھے بعد موسیقی موسیقی موسیقی